سیدنا سفیانہ و حبیبنا مولانا و حمدی مبارک سلم صلوح علیہ السلام و سلام و دائمان علیہ وسلم چند شیر حضرات حضرت خادہ گریب نواز کی بارگاہ پہنچا رہا ہوں آپ حضرات یقین ہے کہ مہاور کو دیکھتے ہوئے اس شیر کو سننے کے بعد واقعی میں بولیں گے کہ واقعی میں یہی منقبت ہونی چاہیے اس لئے کہ خادہ گریب نواز جہاں کہیں بھی ہے ہندوستان کے اندر میں کوئی بھی حکومت کرے لیکن خادہ گریب نواز کی حکومت ہو رہی ہے کہتے ہیں سبحان اللہ کہ بج میں چشتی کے اجالے میرے خادہ ہے کہ بج میں چشتی کے اجالے میرے خادہ ہے خادہ ہے خادہ ہے خادہ ہے ہم تو جانتے ہیں کہ ربیل بھائی سو گئے اس لئے وہ ہی تو سفر کر کے آئے سبحان بھائی نے آئے اگر میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہو بھائی کرم آپ مہاں کھنے پاک میں تشبہ لائیں کہ بج میں چشتی کے اجالے میرے خادہ ہے خادہ ہے خادہ ہے خادہ ہے اور اس مہینہ کے بعد یعنی رجب المرجب کا مہینہ آنے والا ہے یعنی خادہ گریب نواز کا جس کو ہم اور آپ چھٹی کے اکر نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں یعنی چھے رجب المرجب کو وہ خادہ گریب نواز کو مرسے پاک ہے اور وہ انقریب ہے کہ میرے اور آپ کے درمیان حیات رہی تو مرقات ہو جائے گی محبت سے بولیں سبحان اللہ کہ بج میں چشتی کے اجالے میرے خادہ ہے خادہ ہے خادہ ہے کہ بج میں چشتی کے اجالے میرے خادہ ہے کہ بج میں چشتی کے اجالے میرے خادہ ہے دیکھو کتنے بولے بھالے میرے خادہ ہیں کہ دیکھو کتنے بولے بھالے میرے خادہ ہیں اور کوئی نہیں دینے والا ہے کہ دیکھو کتنے بولے بھالے میرے خادہ ہیں چلے زندہ تو رکھے ہوئے ہیں محبت سے بولیں سبحان اللہ کہ بج میں چشتی کے اجالے میرے خواجہ ہیں خواجہ ہیں خواجہ ہیں کہ بج میں چشتی کے اجالے میرے خواجہ ہیں دیکھو کتنے بھولے بھالے میرے خواجہ ہیں کہ دیکھو کتنے بھولے بھالے میرے خواجہ ہیں دیکھو پڑھو سمجر خبر کر دینا کہ محبت سے بولیں سبحان اللہ اور یہ حقیقت بات ہے دوستو یہ ہندوستان کو دیکھتے ہوئے میں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ حقیقت بات ہے کہ یہ حضرت خواجہ گریب نواد رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اس ہندوستان کے سرجمین پر نہیں آتے تو یہ ہندوستان ریجہ ریجہ ہو جاتا ہے یہ ہندوستان واقعی میں اگر ہندوستان بچا ہوا ہے تو خواجہ گریب نواد کے سکے میں بچا ہوا ہے اور کوئی بھی حکومت کر لے چاہے مہودی ہو یوگی ہو اور امیسہ ہو یا کوئی بھی ہو لیکن جب تک کہ خواجہ گریب نواد کے دروار میں اگر حقیقت واقعی میں آپ سننے کے ججبہ رکھتے ہیں تو شیر سنیں گے تو یقیناً آپ کا دل باگ باگ ہو جائے گا محبت سے بولے خواجہ گریب نواد کے نام پر سبحان اللہ کہ رے جا رے جائے رے جا رے جائے ہندوستان ہو جاتا کہ رے جا رے جائے ہندوستان ہو جاتا کہ پورے بھارت کو سنبھالے میرے خواجہ گریب نواد کے نام پر کہ پورے بھارت کو سنبھالے میرے خواجہ ہے خواجہ ہے راجہ ہے کہ پورے بھارت کو سنبھالے میرے خواجہ ہے کہ پورے بھارت کو سنبھالیں میرے خواجہیں خواجہیں اور حضرت خواجہ گرنواج کی کرامتوں میں سے ایک کرامت یہ منکوت کے شکل میں آپ تک پہنچا رہا ہوں یہ آپ جانتے ہیں علماء کرام سے آپ سنتی رہتے ہیں کہ حضرت خواجہ گرنواج ایک ہی اشارے میں کاسا کو ایک ہی اشارے میں کاسے میں پانی کو منوا لیا یہ سنتے ہیں نا ساگر کے پانی ایک ہی پل میں کاسے میں سمیٹ لیا ہے وہ ان کی کرامت یہ شیر میں ملاجہ فرمائے کہ ایک پیالے میں ایک پیالے میں آنا ساگر سمیٹ لیا سمیٹ لیا ہے کہ ایک پیالے میں آنا ساگر سمیٹ لیا ہے کہ ایک پیالے میں آنا ساگر سمیٹ لیا ہے کہ دیکھو دیکھو کتنے پاور والے میرے خواجہ ہیں کہ دیکھو کتنے پاور والے میرے خواجہ ہیں کہ دیکھو کتنے پاور والے میرے خواجہ ہیں کہ دیکھو کتنے پاور والے میرے خواجہ ہیں میرے خواجہ ہیں کہ دیکھو کتنے پاور والے میرے خواجہ ہیں کہ ہم کبھی کبھی کچھ ایسا پوائنٹ چھوڑتے ہیں کہ آپ لوگ آن جاتے ہیں یہ میرے خواجہ ہیں سبحان اللہ مسکرانا یہ کھٹ کھٹا کا ہسنا یہ جو ہے شرعی طور سے جو ہے یہ جائز نہیں ہے اور جو مسکراتے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ہمیشہ مسکرائے کرتے تھے لوگوں سے بات چیت کیا کرتے تھے اور مسکرائے کرتے تھے تاکہ اس سے جو ہے لوگ جو ہے ان کے طرف مائل ہوتے تھے اور ان پر جو ہے دنوں جان جو ہے نچھاوائے کر دیا کرتے تھے محبت سے بولیں سبحان اللہ کہ دیکھو کتنے بولے بھالے میرے خواجہ ہیں اور اجراء یہ شیر سماتھ فرما ہے کہ ہندو مسلم شک عیسائی سب کو دیتے ہیں کہ ہندو مسلم شک عیسائی سب کو دیتے ہیں کہ ہندو مسلم شک عیسائی سب کو دیتے ہیں کہ دیکھو کتنے برکت والے میرے خواجہ ہیں کہ دیکھو کتنے برکت والے میرے خواجہ ہیں خواجہ ہیں خواجہ ہیں موسیقی موسیقی